اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب غموں سے راحت پانے کی دلیل ہے کرد سے سرخ روح ہو جائے گا قیدی ہے تو نجات پا جائے گا خوف زدہ ہے تو امن پائے گا کہتو تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہوگا تو وہ درویش ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے درست دیکھا ہے مر آنی فقدر الحق فإن الشیطان لا يتمثل بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا مر آنی فقدر الحق تو اس نے حق دیکھا فإن الشیطان لا يتمثل بھی کیونکہ شیطان جو ہے میری صورت میں فرمایا نہیں آسکتا میری صورت نہیں بن سکتا لا يتمثل بھی میری مثل نہیں ہو سکتا میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور جو کہ مجھے خواب میں دیکھے غم اور دکھ نہیں دیکھے گا تعجب نہ کرے کہ میں نے زیارت کی تو اس کی کیا تعویل ہوگی تو اس کی تعویل ہمیشہ اس کے لیے سعادت آخرت ہے اور اگر آپ کے خواب میں آقا علیہ السلام ترش روح آپ کو نظر آئیں تو یہ دین کی سستی پر دلیل ہے اور اس ملک میں بدد کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے اور اگر آپ کو ایسی جگہ پر نظر آئیں آقا علیہ السلام کے لوگ بکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ سمر کی دلیل ہے کہ وہ ملک جو ہے اجڑا ہوا جو ملک ہے وہ پھر سے آباد ہو جائے گا اور اگر آپ کو آقا علیہ السلام کچھ کھاتے ہوئے یا صدقہ دیتے ہوئے نظر آئیں تو یہ صدقہ اور زکاة دینے کی دلیل ہے اور اگر آپ کو ایسی جگہ نظر آئیں جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت وغیرہ نہیں ہے تو اس موضوع میں زیادہ نعمتوں کی دلیل ہے یعنی اس جگہ کے اوپر زیادہ نعمتیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وغیرہ ہو جائیں گی خاص کر اگر مسجد میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو تو اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھا جائے تو یہ دین کی کمزوری کی دلیل ہے جس شخص نے یا عورت نے دیکھا ہے اس کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے تمام تعبیر جو بیان کی جا رہے ہیں مرد و عورتوں کے لئے یہ اقصان ہے حضرت کرمانی اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے اس بات کی نعمت اس شہر پر بڑھ جائے گی یعنی فراخ ہو جائے گی اور لوگوں کی جمعیت خاطر ہوگی اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے اور اگر دیکھے کہ آپ کے آزا میں سے کسی عزوز کو کم ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں اور آقا علیہ السلام کے جسم کا کم دیکھنا آپ کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے اور اگر دیکھے کہ آپ نے اس کو کوئی خوشک یا تر میوے وغیرہ جو ہیں وہ دیئے ہیں تو یہ دین میں پارسائی حاصل ہونے کی دلیل ہے حضرت امام بن نصیرین اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ جو ہیں ان کو ان کا خواب کے اندر نبی اللہ علیہ السلام کو دیکھنا یہ آپ کی ان چیزوں کی بشارت ہوگی جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتے ہیں اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچانے کی طرف رغبت ان کو دی جا رہی ہوگی تاکہ عذاب سے نجات پا جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مومنوں کے لئے بشیر بھی ہیں یعنی خوشخبری دینے والے اور کافروں کے لئے نظیر بھی ہیں یعنی ڈرانے والے اگر کوئی خواب میں آپ کو غضبناک دیکھے تو یہ اچھی نہیں ہے بلکہ دین کے اندر سستی یا کسی اور معاملے کے اندر خرابی کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت زیادہ آئے گی اور اگر جنازے کے پیچھے آپ کو جاتے دیکھے تو یہ خواہش اور بیدت کی دلیل ہے اور اگر آپ کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے اور جس طرح کے قرآن کریم کے اندر ارشاد بھی ہے کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر تمسخور کرتے ہو عذر نہ کرو تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر بیٹھے ہو یہ قد کفر تم بعد ایمانکم کہ تم نے اپنے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کیا ہے حضرت امام جعفر صادق اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں انبیاء کرام کی زیارت کرنا اس کی دس تعبیریں بیان فرماتے ہیں آپ پہلا تو فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر کسی پیغمبر کی زیارت کی ہے نبی علیہ السلام کی کی ہے یا کسی بھی اور پیغمبر کی زیارت کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملنے کی دلیل ہے دوسرے نمبر پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کی دلیل ہے اور عزت ملنے کی دلیل ہے اور بزرگی ملنے کی دلیل ہے دولت ملنے کی دلیل ہے اور سعادت ملنے کی دلیل ہے اور جمعیت ملنے کی دلیل ہے قوت ملنے کی دلیل ہے اور دونوں جہانوں کی خیرخواہی ملنے کی دلیل ہے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہتری ملنے کی دلیل ہے تھی تعبیر تھی باقی انبیاء کرام کو دیکھنے کے حوالے سے بھی جو مکمل تعبیر ہیں وہ انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی تو نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھنا یہ سعادت آخرت ہے اور دنیا آخرت کی بھلائی ہے تو امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے حوالے سے جو وجموعی وضاحتی تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو کو پریشانی ہو اس حوالے سے تو آپ کومٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ